موسیقی روزنامہ جنگ میں میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے غلطیاں مان کر جیو جو قوم بھی اپنی غلطیاں نہیں مانتی وہ زوال کی طرف سفر جاری رکھتی ہے آفاقی اور عبدی اصول ہے کہ جو قوم اپنی غلطیاں مانتی ہے اور ان غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے تزادستان میں غلطیوں پر غلطیاں ہوئیں مگر ہم ان غلطیوں کو نقصان کو مان کر اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں اس لیے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی دورائی جا رہی ہے بین الاقوامی طور پر صدیوں کے ارتکائی عمل سے کچھ حصول وضع ہوئے ہیں ساری دنیا ان حصولوں کو مانتی ہے مگر ہم ہیں کہ اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی سوج کے برعکس اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں ہماری 76 سالہ غلطیاں بھی ہماری آستین کے سام ہیں جو بار بار ہمیں ڈستے ہیں مگر ہم ہر ڈنگ کی نئی توجی اور تشریح کو پیش کر کے اپنی غلط سے سوج کے سمپولیوں اور بچوں کو پھر اپنی انا کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں ملالا یوسف زہی کی مثال لے لیں وہ خواتین کی تعلیم کا استعارہ بنی اس نے مذہبی انتعا پسندوں کے خلاف مضاحمت کا علم بلند کیا بلاخر اس پر انتعا پسندوں نے فائرنگ کی وہ زخمی ہوئی اور اسے علاج کے لیے باہر بھی دیا گیا وہی مغربی دنیا جو پاکستان کی پالیسیوں سے ناراض رہتی ہے وہی عورب اور امریکہ جو ان کو ریاست پاکستان سے انگنت شکایات ہیں اسی دنیا نے ملالا یوسف زہی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے کام عمری کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ نوبل پرائیس سے نواز دیا حصولا تو تضادستان اس کے لوگوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہونی چاہیے مگر ہماری جھوٹی ساسی تھیوروں نے اسے مغرب کا ایجنٹ بنا کر اسے مسترت کرنا شروع کر دیا ایک ریٹائیڈ افسر نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ مغربی دنیا ایک سازش کے تحت ملالا کو اٹھا رہی ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ سازش کیا ہے اس نے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ اسے ایجنٹ بنا کر وہ بینظیر بھٹو کی طرح پاکستان کی وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں میں اپنا کہہ کا نہ روک سکا اور کہا کہ پہلے ان کے ایجنٹوں کی کونسی کمی ہے یہاں پالے پوچھے ایجنٹ کافی تعداد میں موجود ہیں انہیں ملالا کو پالنے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہماری سازشی کہانیاں ہمیں بعید از عقل سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور یوں ہم نے ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ رکھا ہے ہمارا خیال ہے کہ مغرب کو دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا لے امریکی صدر بل کلنٹن اور باراک عبامہ دونوں پاکستان سے محبت رکھتے تھے کلنٹن نے جنوبی ایشیا کے دورے کے دوران پاکستانیوں سے اپنی نشری تقریر میں مشورہ دیا تھا کہ مذہبی انتہا پسندی سے آپ کو نقصان ہوگا ہم نے اس مشورے کو بھی سازش سمجھا اسے بھارتی اور سہونی پراپیگنڈے سے متاثر قرار دیا لیکن کلنٹن کی ایک بات سچ ثابت ہوئی اسی انتہا پسندی کے عجزے نے جب ہمیں زیر کرنا شروع کر دیا ہزاروں پاکستانی اس لڑائی میں شہید ہوئے تب جا کر ہمیں ان سے جنگ لڑنی پڑی جو آج تک جائی ہے کیا ہمیں یہ غلطی تسلیم نہیں کرنی جائی کہ کلنٹن درستہ اور ہم اور ہماری ریاست غلط تھی اوباما بھی ہمیں یہی سمجھاتے رہے کہ تالبان کی مدد نہ کرو مگر ہم اڑے رہے اب انہی تالبان سے نمٹنا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے گویا اوباما درستہ اور ہم غلط تھے مگر ہم اور ہماری ریاست غلطی مان کر اسے ٹھیک کرنے کو تیاری نہیں مشرقی پاکستان کا معاملہ لے لیں ہم نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو ظلم محرومیوں اور حکارت سے ہم کنار کیے رکھا مغربی پاکستانیوں کی اکثریت نے فوجی ایکشن اور وہاں قتل عام کی حمایت کی آج بھی اگر کوئی اس غلطی کی نشانتہ ہی کرے تو اسے غدار قرار دے دیا جاتا ہے ہمارے ذہنوں کی یہی غلطی ہماری اصلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے مارشہ لاؤں کے نفاظ پر مٹھائیاں بھی ہم ہی بانٹتے رہے ایوب خان آیا تو ہر کسی نے اسے مسیحہ قرار دیا یا یا خان کو مرد مومن تک کے خطاب دیئے گئے جنرل زیاء الحق تو خلیفہ کے درجے تک پہنچ گئے جنرل مشرف روشن خیالی اور کرپ سیاستدانوں کو کلا کما کرنے کا استعرہ بن گئے کہ اب مارشہ لاؤں کی حمایت کرنا بہت بڑی غلطی نہیں تھی وہ جج سیاستدان اور بیروکریٹ جو ان عامروں کا ساتھ دیتے رہے کیا انہوں نے اپنی اس پہاڑی غلطی کا کبھی اطراف کیا ہے کیا کبھی قوم سے معافی مانگی ہے عمر ایوب، اجاز الحق، قصد عمر اور محمد زبیر بڑے فخر سے سیاست کرتے ہیں حالانکہ ان کے والدوں نے اپنی اسی سیاست پر بلڈوزر چلایا تھا کیا انہیں اہل وطن اور اہل سیاست سے اپنے بڑوں کے کیے کی معافی نہیں مانگنی چاہیے ہم نے آج تک کسی منتخف وزیر آدم کو اپنی مدت مکمل نہیں کرنے دی کبھی مقتدرہ، کبھی عدلیہ اور کبھی دوسرے سیاستدان کسی حکومت کو اپنی مدت مکمل ہی نہیں کرنے دیتے یہ بہت بڑی غلطی ہے بھارت میں جمہوری عمل جاری رہا اسی وجہ سے وہاں جمہوریت بھی ہے اور معاشی استحقام بھی ہم جلد باز ہیں سبر نہیں کرتے ہر لیڈر سے جلدی تنگ آ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یوں کوئی بھی اپنا سیاسی ایجنڈا مکمل نہیں کر پاتا اس غلطی کا مدعوی یہی ہے کہ ہر منتخب حکومت کو چاہے وہ ہمیں پسند نا پسندی کیوں نہ ہو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے پاپولر سیاسی رہنماؤں سے ہمارا سلوک بہت ہی برا ہے لیڈر تھے انہیں فوج اور عدلیہ نے مل کر پھانسی چڑھا دیا بے نظیر بٹو کو سرعام قتل کر دیا گیا اور ریاست کو توفیق تک نہ ہوئی کوئی اس مقبول لیڈر کی مناسب پر فاظت کر سکے نواز شریف آسف زرداری یوسف رضا گلانی اور اب عمران خان سب کو جیلوں میں بند رکھا گیا بھارت میں ہر سابق وزیراعظم کو پروٹوکول اور سیکورٹی بلتی ہے دارال حکومت کے ریڈ زون میں گھر ملتا ہے اور تزادستان میں ہر وزیراعظم کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑتی ہے کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے جس قوم کے پاپولر ریڈر جیلوں میں ڈالے جائیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی ججوں جرنیلوں سیاستدانوں اور عوام کے ساتھ ساتھ ہم صافی بھی غلطیوں میں شریک جرم رہے ہیں ہم میں سے ہی ایک نے غلام محمد کو محافظ ملت اور مرد مومن کا خطاب دیا ہم میں سے ہی ایک نے سکندر مرزا سے ساز واز کر کے مسلم لیگ کی حکومت روائی ہم میں سے ہی کئی نے عیوب خان کو خوش آمدید کہا ہم میں سے ہی کئی جنرل زیا کو مرد مومن کہتے رہے ہمارے ہی کئی بھائی بھائی باند جنرل مشرف کو لبرالزم کا آدار ٹھہراتے رہے ہم میں سے کئی جمہوریت کی خامیاں اور عامریت کی خوبیاں گنواتے رہے ہمارے ہی کئی بزرگ بھٹو کی پھانسی کے جرم میں شریک تھے ہمارے ہی کئی صحافی بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام تالبان کی بجائے اوروں پر لگاتے رہے کہ تالبان کو معصوم ثابت کر سکیں ہمیں بھی بیسیت مجبوری اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب تہہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت میڈیا کی ازادی انسانی حقوق اور آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے انگلیزی کے فلسفر ڈراما نگار شکسپیر نے کہا تھا ہمیں بیسیت قوم اس ذینی خلجان سے نکل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو مانیں گے تو مستقبل کی اصلاح کر سکیں گے ہم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں سب نے غلطیاں کی ہیں کسی نے کم اور کسی نے زیادہ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سازشی کہانیاں اور ایک دوسرے پر ارضامات کی بجائے اپنی غلطیاں مانیں اور پھر اصلاح کی طرف چلیں موسیقی